اسامہ آپ کے طرف آنگی اسامہ آپ سے پہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سپریم کورٹ یہ جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے ذرا اپنا کومنٹ کیجئے گا ڈاٹ سبب مجھے لگتا ہے کہ شاید بیج کا راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ حکومت نے آگے پیچھے دو قوانین بنائے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور اس کے حوالے سے تو آٹھ رکنی بینچ نے اس پر عمل درامت روک دیا تھا لیکن اس کے بعد ایک اور قانون جس کا پتہ بھی نہیں چلا اور کسی کو بھی پتہ نہیں لگا اور وہ ریویو کے حوالے سے تھا اور وہ بھی سامنے آ گیا تو اس کے بعد اب ایسے نظر آیا کہ دوران سماعت یہ چیزیں آئیں کہ جی کچھ چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں اور یہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا لیکن چیزوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے اور اگر آپ ہم سے مشاورت کر کے چیزیں بنانے کیونکہ جو پریکٹیسن پروسیجر بل ہے اس پر بیسیکلی جو اتراز سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے پروسیجر جو خود اندر ہیں مثال کے طور پر دو بنیادی چیزیں تھیں ایک تو یہ سوہ موٹو کی پاور کہ چیف جسٹس جہاں وہ سوہ موٹو لے سکتے ہیں کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو اس پر آئین ان کی اجازت دیتا ہے اور دوسرا یہ بینچ بنانے کا اختیار یہ چیف جسٹس کا تھا وہی بینچ کا بھی فیصلہ کریں گے کہ کس بینچ میں کتنے لوگ ہوں گے کون سا کیس کون کون سے ججز سنیں گے اور اسی طرح سے سوہ موٹو کس چیز پر لینا ہے نہیں لینا بنتا ہے نہیں بنتا یہ بھی تین فیصلہ کریں گے اب یہ معاملہ تھا تو اب آج کی سماعت میں یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ پھر اس طرح قانون سازی کرتے رہیں گے ہم پھر اپنی سطح پر چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو اس طرح پھر دیکھا جائے گا تیز کون زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ کوئی معاملہ اس کو دیکھا جائے تو اس پر اٹرنجرل نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ایسا کامل گراؤنڈ نکل آئے گا کہ پروسیجر کو کچھ بہتر کیا جا سکے جو سپین کون کے لیے بھی قابل قبول ہو ٹھیک ہے اچھا اسامہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ جو اب یہ بحث ہو رہی تھی حکومت اور عدیہ کے بیچ یہ جو لفظی بحث کہہ لیں قانونی بحث تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گی انقریب مجھے لگتا ہے یہ تو سالب ہونے کی طرف ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا چودہ مائی کے الیکشنز والا معاملہ بھی وہ بھی اب کافی دیر ہو گئی وہ اسی طرح کا ہے اس پہ بھی اب لگتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہوگی کوئی اس پہ خاص پیشرفت نہیں ہوگی اسی طرح سے یہ پریکٹس ان پروسیجر بلکہ بھی ہے اس میں بھی درمیانی راستہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہر چیز میں درمیانی راستہ یا معاملات کو آگے چلایا جائے گا اب حکومت کے لیے بھی تھا کہ وہ اس طرح سے کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہتی سپریم کورٹ سے مزید بہت زیادہ جتنی ہو گئی یہ بھی کافی ہے پھر ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ویسی معاملات کچھ اور بہتر ہو جائیں گے قوانین وہ بناتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سپریم کورٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان پر عمل درامت تو ہو نہیں رہا تو پھر اس کا کیا فائدہ اس طرح کے فیصلے دینے کا تو لہٰذا وہ بھی اب پیچھے آٹ رہے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے معاملات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے اور ایک فیصلہ آتا ہے اس پر اتراز ہو رہا ہوتا ہے حکومت اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ بھی کوشش کرے گی وہ فیصلے ہی نہ کرے یا اس طرح کے فیصلے نہ کرے جو حکومت امپلیمنٹ ہی نہ کرے اور حکومت بھی جب دیکھے گی کہ سپریم کورٹ اب اس طرح سے نہیں ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اب ظاہر ہے کہ ٹون ڈاؤن کر لیں گے اور اس طرح کے سخت میرا خیال ہے کہ حکامات ہی نہیں دیں گے یا اس طرح کے سخت سپریم کورٹ میں بیانات نہیں محوے نظر آئیں گے ان کی پسٹیڈنگز میں لیکن قانون سازی کے اب میرا خیال ہے مزید کوئی اتنی ضرورت رہ نہیں گئی جتنے بھی قانون حکومت میں بنانے تھے وہ ایزی لی بنا رہے ہیں آگے بھی ضرورت ہوگی تو بنا لیں گے اسامہ غازی میں آپ کے طرف آ رہی ہوں یہ جو ابھی ریلیف دیا گیا ہے تو یہ بجٹ بھی کہنے کے بڑا عمام دوست بجٹ آئے گا اور پھر ظاہری بات ہے جب یہ ریلیف دیا جا رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب الیکشن کی انتخابات کی تیاری شروع ہو چکی ہے مجھ سے کریئے لوٹ صاحبہ دیکھیں جو ہے وہ صرف سرکاری تنخواہ در طبقے کے لیے شاید ہوگا تنخواہوں کا جتنا بھی بیس یا تیس فیصد تو وہ کتنے لوگ ہیں شاید پانچ فیصد سے بھی کم لوگ ہوں گے پینشن وغیلہ باقی تو پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں وہاں تو انڈسٹری بند ہو گئی ہے اس کا تو ریوائل ہمیں نظر نہیں آرہا ٹیکسٹائل سیکٹر ہو جتنے بھی پاکستان کے سیکٹر ہیں آپ ان میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں نیچے سے نیچے معاملہ جا رہا ہے اور آگے بھی کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ ضرور ہے کہ یہ اس بجٹ میں کچھ وقتی ریلیف ہو سکتا ہے بظاہر لیکن شاید میرا خیال ہے وہ دو چار ہفتے میں سب چیزیں نظر آ جائیں گی بلکل اس طرح جس طرح آپ ڈالر کو دیکھ رہی ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جی پیٹرول یا گیس یہ تو انٹرناشنل مارکٹ میں پرائیسز نیچے گئی ہیں اور ڈالر آپ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے مسنوئی طریقے سے یہ تو آئی ایم ایف کو آپ نے ٹاٹا بائی بائی کہہ کر یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن کب تک آپ اس کو سسٹین کر سکیں کوئی ایک مہرے معیشت بھی نہیں کہتا کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر چل سکتے ہیں کیونکہ وہ واحد مالیاتی دارہ ہے جس کی سٹیمپ آپ پر ہوگی تو پھر ہی دوسرے مالیاتی دارے آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کو قرض دیں گے آگے تو ہم نے جو واپس کرنے ہیں ہم شاید دو چار مہینے سروائیب کرسکیں اس سے زیادہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے